شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں آج میں آپ کے ساتھ دروت شریف کی ایک برکت اور موجزہ شیر کروں گا دو سال پہلے میرے ایک دوست کا کامگندوں کی فروغ کا تھا وہ یہ کاروبار سردیوں میں بڑی پیمائی پر کرتے تھے اور موسم میں بہت زیادہ پیسہ کماتے تھے وہاں ایک چودہ سے پندرہ سالہ لڑکا بھی تھا جو ایک گاڑی پر گندم فروغ کرتا تھا وہ یتین تھا میں اس لڑکے سے اکثر ملاقات کرتا اور اس سے پوچھتا تھا کہ بیٹا آپ اپنے موں میں کیا پڑھتے رہتے ہیں وہ مسکراتا رہتا اور چھپ رہتا ایک دن میں نے اپنے دوست سے پوچھا ساہل یہ لڑکا کیسا ہے میرا دوست حیرانی سے کہتا ہے کہ بھائی یہ جو بھی اس کارٹ پر ڈالتا ہے اللہ جانتا ہے کہ وہ کیسے فروغ ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ پیسہ لاتا ہے اس زمانے میں یہ کاروبار اتنا مشہور نہیں تھا لیکن اس کا کارٹ بڑی ترقی پر تھا میرا دوست ساہل مجھے اکثر بتاتا کہ بھائی اس لڑکے کا کام اچھا چل رہا ہے ایک دن میں نے اس لڑکے سے پوچھا اور وہ رونے لگا اور مجھے بتایا کہ بھائی میرے پاس دو چھوٹی بہنیں اور ایک ماں ہے میری ماں ہر روز زمین پر بیٹھ کر روتی ہے اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتی ہیں اور کہتی ہیں یا اللہ میرا بچہ سڑکوں میں رو رہا ہے میرے بچے کو بہتر روزی عطا فرما وہ لڑکا کہتا ہے میں دن بھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آتا جب میں یہاں سے کارٹ کے ساتھ روانہ ہوتا ہوں میرے ساتھی بھی حیران ہوتے ہیں میرا سامان سب سے پہلے سیل ہو جاتا ہے یہ سب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کی برکت ہے کہ آج پندرہ سال کی عمر میں میں اپنے گھر کے تمام اخراجات آسانی سے ادا کرتا ہوں میری زندگی میں لاکھوں لوگوں کی دولتوں اور مقدرات کو بدلتے دیکھا ہے میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جو بھی درود پاک پڑھنا چاہیں وہ پڑھیں جو شخص درود شریف پڑھتا ہے اس کے موں پر لکھا جاتا ہے یہ شخص بھی جنت کا باشندہ ہے اور یہ شخص بھی خوش ہے آج یہ بچہ اپنی ذاتی دکان رکھتا ہے اور اپنے گھر کو بہت خوشحالی سے چلاتا ہے درود شریف ایک ایسا عبادتی عمل ہے جو کسی بھی حالت میں قبول ہوتا ہے اور درود شریف اللہ کی سنت ہے ہم اللہ کی اس سنت میں شریک ہوں اور اپنی دنیا وآخرت کو حسین بنائیں آپ سب بھی ایک مرتبہ کوئی سا درود پاک پڑھ لیں اللہ حافظ